اسلام علیکم ویڈیو آف میس پائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں آپ سب شاندار ہوں گے مزے لے ہوں گے اور میری ویڈیوز کا انتظار کرے ہوں گے آج کی ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیوز کا انتظار کریں گے پاکستان کی بیوٹی کوئن ماہیرہ خان کی شادی کے حوالے سے جنہوں نے ناصف پاکستان میں بہت ہی بہترین کام کیا ڈراموں میں کام کیا فلموں میں کام کیا بلکہ وہ انڈیا جا کر پاکستانیوں کا سر فقر سے بلند کر کے آئی ہیں انہوں نے شارو خان کے مدے مقابل کام کیا اور انڈیا سے بھی بہت سارا پیار محبت سمیٹ کے آئی ہیں ان کی دوسری شادی ہوئی ہے بڑی ہی خوبصورت شادی جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی پاکستانی سپرسٹار ماہیرہ خان کی اپنے دوست بزنس مین سلیم کریم سے دوسری شادی ہوئی ہے اور شادی کی جو تقریبات ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے آپ کو تصویریں دکھاؤں گے آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے فنکشنز ہوئے کون کون وہاں پر انوائٹڈ تھا کس کس نے بات کی کس کس نے جو ہے ماہیرہ کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اور انڈیا سے بھی بے شمار دعائیں محبت پیار سمیٹا ہے ہماری پیاری ماہیرہ خان نے ماہیرہ خان کی شادی جی اس سال کی سب سے بہترین لاوش خوبصورت اور مہنگی ترین شادی تصور کی جا رہی ہے لولی ووڈ کی ایسی بہترین شادی جس میں جو ہے وہ کرون روپیہ خرچ کیا گیا اور بولی ووڈ میں تو ایسی آپ کو پتہ ہے کہ شادیاں ہوتی رہتی ہیں دیسٹینیشن ویڈنگ جو انڈیا سے باہر جا کر بھی کرتے ہیں آج کل یہ ٹرینڈنگ میں ہے تو ماہیرہ نے بھی چیز دیسٹینیشن ویڈنگ جو ہے وہ پلان کی بہترین شادی اگر ہم لولی ووڈ کی بات کریں تو یہ ون و دی بیسٹ بلکہ میرے خال میں اس سے پہلے ہم نے کوئی اتنی بہترین شادی دیکھی نہیں ہے ماہیرہ خان کی یہ شادی جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کے یقین مانے کے جس نے بھی دیکھا انہوں نے پل کے جو ہے جب کانہ دو علمے کے لئے تو بھول ہی گئے تھے اچھا جی فنکشن جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک فنکشن تھا دوسرا فنکشن جو ہوتا تھا وہ پہلے فنکشن کو جو ہے وہ کہتا تھا تھا کہ یار یہ تو بس نوامل تھا یعنی کہ اتنے بہترین فنکشن جو ہے وہ ارگنائز کیے گئے تھے دیسٹینیشن ویڈنگ کی گئی تھی پاکستان کے نوردن ایریا بھوربن جو کہ بہت ہی خوبصورت اس کا انتخاب کیا گیا تھا پھر جی بہنگا ترین ہوتیل پی سی بھوربن کا انتخاب کیا گیا تھا وہ بھی تمام فنکشن جو ہے وہ وہیں پر کیے گئے پی سی کو جو ہے بک کر لیا گیا تھا ماہرہ خان کی شادی کے لئے سیکیروٹی وجوہات تھی اور بہت سارے بہمان لے کر وہ گئی تھی جن کا خرچہ انہوں نے خود اٹھایا تھا ایسی دیسٹینیشن لیوش شادی وہ بھی کسی پاکستانی اداکار کی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی اور سارے لوگ بہت ساتھا ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ یہ دیسٹینیشن ویڈنگ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ٹرینڈ بن چکی ہے آلی شان شادی کے فنکشنز جس کو دیکھتے ہی سارے لوگ جو ہے وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ مکمل طور پر پلاننگ کے تھروں کی گئی ہے ایک ایک چیز کو بڑی خوبصورتی سے پلان کیا گیا چاہے وہ شوٹ ہو چاہے وہ کپڑے ہو چاہے وہ جو ہے وہاں پہ مہمان ہو ان کا بیٹھنا چلنا اٹھنا کھانا ہر چیز جو ہے وہ بہترین جو ہے پلاننگ کے ساتھ کی گئی انڈیا سے بھی بہت ساری تعریفیں جو ہے وہ ماہرہ خان کے لیے آئیں جہاں جہاں لوگ تعریف کر رہے تھے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ تنقید کرنے والے بھی تو ماشاء اللہ ہم میں ہی ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مختلف فنکشنز پر تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے جہاں پر اگر ہم یہ بات کہیں کہ جی کروڑوں روپیہ لگایا ہے تو انہوں نے اپنا لگایا ہے انہوں نے بھیگ مانگ کے کسی سے نہیں لگایا نہ انہوں نے کسی سے پیسے مانگے ہیں وہ ان کے اپنے پیسے ہیں وہ اب ایک چھوڑ کے پچاس ہزار فنکشنز کریں لوگوں کی خوشی میں ہم لوگوں کو خوش شہنا سیکھنا شاہیے لیکن کیا کریں تنقید کیے بغیر تو ہماری روٹی حضم نہیں ہوتی اور یہ ہماری بڑی گندی عادت بن چکی ہے چلنج ہی بتاتے ہیں کہ کون کون سے فنکشنز ہوئے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جی اداکارہ نے اپنی شادی کی تقریبات میں منقضہ صوفی نائٹ کی جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ شیئر کی سب سے پہلے باہرہ خان میرے خلال میں کمیٹمنٹ انہوں نے یہی کی ہوئی ہے کہ میں اپنے انسٹراغرام اور سوشل میڈیا سے شیئر کروں گے اچھا کی بڑی خوبصورت انہوں نے اپنے صوفی نائٹ کی جو ہے وہ ویڈیو پوسٹ کی جس میں معروف صوفی گلوکارہ آبیدہ پروین صاحب اپنی آواز کا جادو جگا رہی ہے باہرہ خان نے پوسٹ کے ساتھ کیپشن لکھا کہ جو لوگ انہیں جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ آبیدہ پروین سے بہت محبت کرتی ہیں اور ان کا بہت احترام کرتی ہیں اداکارہ نے ساتھی کیپشن لکھا الحمدللہ سبر شکر اور سبر اور پھر یہ شیئر لکھا وہ اپنی خوبی قسمت یہ کیوں نہ ناس کریں انہوں نے گانے وغیرہ بھی لکھے ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ آبیدہ پروین جو ہے اپنا مشہور گانا جھوم جھوم گا رہی ہے اور تقریب میں شریک جتنے بھی نیمان ہیں شو بس چکسیات ہیں وہ گانے پر جھوم رہے ہیں ایم فی ٹیٹر ہے پی سی بھوڑ بن مجھے بھی بہت پسند ہے اور ہمیشہ ایک دو مہینے بعد میں وہاں پر ویکیشن پر جاتی ہوں ان کا ایم فی ٹیٹر ہے بہت ہی خوبصورت اوپن ہے وہاں پر یہ جو ہے غزل نائٹ کا انعقاد کیا گیا سب لوگوں نے بڑے خوبصورت کپڑے پینے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت فنکشن تھا بڑے خوبصورت جو ہے وہ رات کی مناسبت سے لائٹنگ کی ہوئی تھی اور بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا گیا تھا یقین کریں کہ دل جو ہے وہ بہت ہی خوش ہوا کہ اتنی خوبصورت شادی وہ بھی ہماری پاکستانی ماہرا خان کی ماہرا نے انسٹراغرام پر مہندی کی تصاویر بھی شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماہرا خان نے اس تقریب کے لیے جامنی رنگ کی فروک کا انتخاب کیا ہے جس پر انہوں نے تقریب کی مناسبت سے نارنجی رنگ کا ربٹہ پہنا ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی بڑی الیگنٹ لگ رہی تھی بہت ہی سوبر لگ رہی تھی تصاویر میں انہیں پھولوں کی چاردہ ترلے سٹیج پر لائیا جاتا ہے اداکارہ کی یہ تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ماہرا خان کی شادی سے قبل دعای خیر جو ہے وہ پچھرے مہینے کر لی گئی تھی ان کے دوستوں نے کی تھی اور اسی تاریخ کو اداکارہ کی دوستوں نے ان کا مائیوں بھی رکھا تھا پھر جی 29 سپمبر کو ایک مہندی کی تقریب کی گئی تھی بہت خوبصورت فنکشن سے یقین کریں کہ پی سی بھور بن ہو بھور بن ہو ماہرا خان کی شادی ہو ایونٹ آرگنائزرز نے کیا خوبصورت شاندار جو ہے سجاوٹ کی دل کو خوش کر دیا ماہرا خان کے ساتھ ان کے بیٹے ازلان جو ہے ان کو اور جو ان کے بھائی ہیں سوہیل خان کو ان کو بھی بہت زیادہ ان کی تاریخیں کی جا رہی ہیں جنہیں اداکارہ کے ہمراہ جو ہے وہ جب آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت وہ تصویریں ہوئیں جب نکاح کا دن تھا صبح کے ٹائم جو ہے وہ نکاح کیا جا رہا تھا دن کی روشنی میں ماہرا جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی بہت ہی حسین لگ رہی تھی بہت خوبصورت انہوں نے جوڑا پہنا ہوا تھا بڑی الگنٹ لگ رہی تھی میک اپ بہت لائٹ تھا نو میک اپ لوگ لگ رہا تھا جیوری وغیرہ بھی کم تھی جیسے برائیڈل ہیوی میک اپ ہوتا ہے لال ہمارے یہاں پر ٹرنڈ ہے لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے بہت خوبصورت رنگ کا جو ہے وہ چوز کیا تھا اور جتنے مہمان تھے انہوں نے بھی جو ہے اسی مناسبت سے انہوں نے انہوں نے وہی کپڑے پہنے تھے بہت ہی الگنٹ لگ رہی تھی بہت ہی الگنٹ بہت کم میک اپ تھا اور اس میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے ایک الڈس کے ساتھ جو ہے وہ پرائیڈل کا اپنے آپ کو کیری کرنا ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا ازلان اس کا نام ہے مائرہ خان کی دوسری شادی سے پہلے ان کی لوف میریج ہوئی تھی دوہزار سات میں علی اسکری سے ان کی شادی ہوئی تھی جسے انہیں دوہزار آٹھ میں بیٹا ازلان ہوا تھا مائرہ خان کی پہلی شادی دوہزار پندرہ میں طلاق پر ختم ہوئی تھی اور ان کا بیٹا جو ہے وہ پندرہ سال کا ہو چکا ہے دوسری شادی کے وقت جی ان کا بیٹا والدہ کے ساتھ تھا اور انہیں اروسی لباس میں ملبوس اپنی والدہ کے حمرہ دیکھنے پر لوگ بہت ستا خوش تھے وہ ہاتھ پکڑ کے اپنی والدہ کو لے کر آ رہے تھے ساتھی جی مائرہ کے بھائی بھی جو بہت کلوز ہے ان کے ساتھ وہ بھی تھے بہت ہی الیگنٹ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا فنکشن تھا کہ دل دیکھ رہا تھا اور صرف اور صرف دعائیں نکل دیں تھی ایسی شادی یاد آگی جو لیڈی ڈیانہ کی سالوں پہلے ہوئی تھی بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہیں وہ چل کر آتی ہیں اور ان کے بعد ان کے ہزمین ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جاتے ہیں نکل دیں بہت 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 فلمی تھا سب کچھ بہت حسین تھا سب کچھ جیسے نکا ہوا جیسے ایوینٹ کو کور کیا گیا جیسے شوٹ کیا گیا جیسے مائرہ کے ہزمین سلیم کریم نے جو ہیں ان کی تعریفیں کی ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح کی خاتون ہے پھر اس کے بعد جو شوٹ ہوا سب لوگوں نے کہا کہ جی ای ٹو زی اتنا خوبصورت پلاننگ کی گئی تھی اتنے خوبصورت لاوش طریقے سے جو ہے اس کو پکچرائز کیا گیا ایک ایک چیز جو ہے وہ شوٹ ہوئی اور ایک ایک چیز ڈراؤن کا استعمال کیا گیا تھا جسے پی سی کو پورا خوبصورت انداز میں سجایا تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ڈریمی تھا سب جی ماشاءاللہ اور مائرہ جو ہے وہ پرنسز لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی اللہ تعالی جی ان کو خوش رکھے اللہ تعالی ان کو ہمیشہ خوش رکھے بڑی پوزیٹیو وائبز آتی ہیں جب بھی مائرہ خان کو میں دیکھتی ہوں جب وہ باتیں کرتی ہیں ان کو جب سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سنتے رہیں بڑی پوزیٹیو انرجی کے ساتھ ایک بڑی پوزیٹیو خاتون لگتی ہیں جن کی جو ہمیشہ میں نے دیکھا کہ اگر کسی کی طلاق ہو جائے تو وہ اپنے پہلے ہزبین کو کوستی ہیں ان کو برا بولتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ دو اچھے انسان ایک رشتے میں تھے چل نہیں سکے تو الہدہ ہو گئے یہ بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ عورت جو ہے وہ خوش رہے گی کیونکہ اگر جس کی سوچ اتنی پوزیٹیو ہو اس کے چہرے پاس کی خوبصورتی پوزیٹیویٹی کیا جاتی ہے بڑی ہی سمپل اور الیگنٹ لگ رہی تھی میک اپ بہت خوبصورت تھا لڑکیاں اس کو بہت پسند کر رہی ہیں اور اس کو ڈیفنیٹلی اب آگے اپنی شادیوں پر جو ہے وہ ایڈاپ بھی کیا جائے گا انتہائی الیگنٹ لگ رہی تھی مائرہ خان نے شادی کے موقع پر جی سفید رنگ کا جو روسی لباس پہنا ہوا تھا اس کی قیمت بتائی جاتی ہے کہ پہنٹیس سے پچاس لاکھ روپے کے درمیان تھی پاکستان نے ڈیزائنر نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اداکرہ نے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی کیونکہ یہ کتنا چھوڑا لگتا ہے کہ بندہ اپنے کپڑوں کے بارے میں بتایا کہ یہ اتنے روپے کا تھا یہ اتنے روپے کا تھا اتنے لاکھ لگ گئے یہ بڑی ایک چھوڑا پن ہوتا ہے جو دیفنیٹلی وہ اس کو چھوڑا پن کو کہہ بھی نہیں کرتی وہ ایک الیگنٹ خاتون ہے اوبرتیوی مقبول اداکارہ نازش جانگیر وہ ان کو ڈیفنڈ کرنے آئی تھی باہرہ خان کا نام انہوں نے نہیں لکھا تھا لیکن لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی کہ جی کروڑوں روپے لگا دیا کتنا غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جس پہ نازش نے آکے کہا تھا کیا آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں ان کے پیسے ہیں وہ اٹھائیں پھیکیں یہ کریں وہ کریں آپ کو کیا پتا کہ وہ چیرٹی بھی کتنی کرتی ہوں گے اور دیفنیٹلی ان کی شادی ہے اگر وہ خوش ہیں اور اس میں وہ پیسہ لگانا چاہتی ہیں تو اس میں کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بھارتی عدقارہ ہنہ خان انہوں نے بھی بڑے خفصت نوٹ لکھے تھے مائرہ کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ان کے بیٹے ازلان کے لیے خصوصی سٹوری انہوں نے شیئر کی تھی اور اس کے لیے خفصت پیغام لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مائرہ خان اور سلیم کریم کے نکاح کی ویڈیو انہوں نے شیئر کی ساتھ بیٹے کے لیے محبت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بچہ اس کے پر اعتماد انداز سے میری نظریں نہیں ہٹ رہیں یہ جانتا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے اس کی ماں اسے کبھی نہیں چھوڑے گی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے ساتھ زندگی گزارنے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ جی سب کو خوش رکھے نیک تمناوں کا اظہار کرنا چاہیے لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے باہرہ بہت الگنٹ لگنی تھی بہت خوبصور لگنی تھی ہماری طرح سے ایک بار پھر سے ان کو شادی کی مبارک بات اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے وہ پوزیٹیوٹی اسی طرح سے لوگوں میں باڑتی رہیں پوزیٹیو رہیں اور جو ہے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اگلی ویڈیو کا انتظار کریے گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یار کیا ہے کیوں نہیں کیا جلدی سے جا کے کر لیں اور اگلی ویڈیو بہت ہی سبتستر مست ہونے جا رہے گا اللہ حافظ